بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک اپنی بکس اوپن نہیں کی نیشنل بک فاؤنڈیشن والے تو آپ اوپن کر لیں آج کا پیج نمبر تھرٹین ہے یہاں سے ہم پات رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی سی ٹی جو بیسکلی اس سے بنتا ہے انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو بھی آج کل الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال ہو رہی ہیں وہ آئی سی ٹی ڈیوائسز ان کو کہہ سکتے ہیں تو جس طرح یہاں پر لکھو آئی سی ٹی ہیس گریٹ امپیکٹ ان آور ڈیلی لائفز اس کا ہمارے زندگیوں پر بہت زیادہ اثر ہے امپیکٹ کا مطلب اثر فار اگزمپل ڈیٹا ہینڈلنگ مائکرو پروسیسر کنٹرول اپلیکیشن بکنگ سسٹم بینکنگ اپلیکیشن ایڈ سٹرہ مثال کی طور پر ہم آئی سی ٹی ڈیوائسز کہاں کہاں پر استعمال کر رہے ہیں ڈیٹا ہینڈلنگ میں جہاں پر بہت زیادہ ڈیٹا وہاں پر استعمال کرتے ہیں مائکرو پروسیسر کنٹرول اپلیکیشن میں بکنگ سسٹم میں اور بینکنگ اپلیکیشن میں ہم آئی سی ٹی ڈیوائسز کو استعمال کر رہے ہیں تو اب یہ چار ٹائپس پڑھئی ہیں تو یہ ٹائپس سے آگے ہم پڑھیں گے مزید تفصیل کے ساتھ کیے ہم ان کو آئی سی ٹی ڈیوائسز کو کیسے استعمال کر رہے ہیں تو یہاں نینچے والی ہیٹنگ پر آجائیں آئی سی ٹی اپلیکیشن ڈیٹا ہینڈلنگ کہ ہمارے پاس جب بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے مینج کرتے ہیں تو اس کے لئے بیسٹ ایکزمپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا جو ہے ریزیلٹ آؤٹ ہوئے ایک مہینہ پہلے تو وہ ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے سے بنایا ہے تو وہ ڈیجیٹل طریقے سے کمپیوٹر آئیس طریقے سے بلکل آسانی کے ساتھ بن گئے پہلے آتھوں کے ذریعے سے سارے ریزیلٹ تیار کرنا پڑتا سارے آپ کے جو ہے وہ ریزیلٹ نکالنا پڑتا تھا لیکن ابھی سارے جو ہم کمپیوٹر آئیس طریقے سے ہوئے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو گیا ہے تو چلیں یہ جو ہے آئی سٹی اپلیکیشن ہے ڈیٹا ہینڈلنگ یہ ایک بہت بیسٹ ایکزیمپل ہے مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ڈیٹا ہینڈلنگ is gathering and storing ڈیٹا and presenting it in a meaningful way تو ڈیٹا ہینڈلنگ مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو gather کرنا gather مطلب اکٹھا کرنا اس کو store کرنا اور اس کو ایک اچھے طریقے سے سامنے دکھانا پھر اس کے آپ کے result تیار ہوئے تو بھی فیلال ویسے تو آپ کو result card issue نہیں ہوئے لیکن اگر آپ کو ملتے تو وہ ہم meaningful way میں آپ کو present کرتے ہیں اس کا یہ مطلب تھا تو آگے لگے data handling application in schools include student records school reports library records accounts student results attendance etc تو student کے لحاظ دیکھیں تو یہ سارے کام جائے وہ ڈیٹا ڈیوائس کے ذریعے کمپیٹر کے اندر کر سکتے ہیں جس طرح school کی reports تیار کرنا library records تیار کرنا accounts یہ جو آپ کو recently جائے وہ آپ کو یہ free system کرانے کے لئے پیجر سے دی جاتے ہیں تو یہ بھی computerized طریقے سے نکالے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں commonly used devices for data handling in school اور computer تو سکولوں میں جائے وہ data handling کے لئے کونسے devices استعمال ہوتے ہیں computers ہیں network devices printer biometic scanner multimedia projector and smart boards etc جو آپ کے سامنے بھی لکھی ہوئی ہیں ضرور نہیں کہ اس کو system unit کے اندر ہی لگایا جائے بلکہ جو بھی ict devices ہیں جو بھی ڈیوائس ہیں ان کے اندر ہم اس کو insert کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں تو اس کے جو سب سے best example ہے ہم جائے وہ شادی بیعہ کا جو موقع ہوتا ہے یا عید ملادوں نے بھی جب بھی لائٹ نہیں ہوئے رہا گھروں پر کرنی ہوتی یا عمارتوں پر کرنی ہوتی ہے تو ادھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لائٹیں سبز ہے تو سبز لائٹ ایک بار جلتی ہے پھر اس کے بعد پیلی جلتی ہے پھر بلیو جلتی ہے پھر کوئی اور جلتی ہے تو ان کے درمیان ایک وقفہ ہوئے ہوتا ہے کہ مطلب پہلے ایک جلے گی پھر دوسری پھر تیسری اس طرح اور انتہائی اچھے ڈیزائن کے ساتھ جلتی ہیں اچھے طریقے ساتھ جلتی ہیں کہ بہت اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہیں تو کس طرح وہ اس طرح یہ چیز چال رہی ہے ظاہری سے بات اگر کوئی ان میں سسٹم نہ موجود ہوتا تو وہ تو پھر ایسی عام جب ہمارے گھروں میں بلہ بھینجا ایسی ہم بجلی آن کر ساری جال جاتی ہیں اور جلتی رہتی ہیں لیکن وہ تو اس طرح ہوتی ہیں کہ کبھی جال جاتی ہیں کبھی بجھ جاتی ہیں تو کس طرح وہ یہ فنکشن کر رہی ہیں وہ مایکرو پروسیسر یا ان کے اندر ایک منی جو ہے وہ برین لگے ہوتا ہے منی سی پیو لگے ہوتا ہے ان کے اندر یا مایکرو پروسیسر لگے ہوتا ہے جو ان کے آن اور آف ان کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئے ہیں یہ تصویر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو دردور باگ گھر ہوتا ہے یا بگیچے ہوتا ہے ان کے اندر پانی چھڑ کرنے کے لیے ایک سپرنکلر لگے ہوتا ہے تو یہ سپرنکلر ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ پروسیسر لگے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے چھوٹا دماغ لگا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینسر لگے ہیں لائٹ سینسر ریڈ سینسر اور ریمیڈیٹی سینسر ریمیڈیٹی مطلب نمی کو جو محسوس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جب جو پانی لگانے کی ضرورت ہوگی پودوں کو تو تب یہ چلے گا اگر پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو تب یہ نہیں چلے گا یہ ایک برین ہے اس کے اندر ہے سی پی یو مایرو پروسیسر اس کے اندر فیٹ ہے جب یہ لگا ہوگا تو پھر آسانی کے ساتھ یہ سپرنگ کلر جو پانی چھٹکنے والے یہ مشین سے یہ کنٹرول ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا اس کا کارنام ہے اس سرے یہ مختلف اور ڈیوائیسز ہیں دیکھیں دیس اکیویمنٹ میں انگلوٹ مایکرو ویو وونز وون میں بھی یہی سسٹم لگا ہے آٹومیٹک واشنگ مشینز جو ہوتی ہیں ان میں یہی سسٹم ہے یہ دیکھیں آٹومیٹک واشنگ مشین میں یہ خود بخود وہ باند بھی ہو جاتی ہیں خود بخود چال پڑتی ہیں تو یہ سارا مایکرو پروسیسر کے وجہ سے ائر کنڈیشنر برگلر الارمز کمپیوٹر کنٹرول گلاس ہاؤسز تو یہ ساری چیزیں ابھی شاہ پر امنی چاہ جائے ہیں ایک ڈیوائیس سے لگی ہوئی ہے جیسی اس ڈیوائیس پر بندہ ہاتھ رکھے گئے تو پہتے چال جائے گئے یہ دروازہ لگ گئے یہ ڈور ہے تو آپ پہ دور کھولنے چاہتے ہیں جیسی آپ اتر ہاتھ رکھیں گے تو اس کو سینس ہو جائے گئے کہ یہ کوئی بندہ دروازہ کھولنے چاہتا ہے تو وہ اوپن یہ دروازہ اوپن ہو جائے گا یا آؤ سکت کہ یہ بھی ہے بعد اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں پیج نمبر 14 آئی سٹی اپلیکیشنز ان بوکنگ سسٹم تو آپ نے جائے وہ ریلوے کا ٹکٹ بوک کرانا ہو یا پاکستان ائر لائن جو پی آئی اے جہازوں والا یہ جو میک میس کا آپ نے ٹکٹ بوک کرانا ہو یا کسی ہوتل میں روم بوک کرانا ہو یا کسی مووی کا ٹکٹ یا شاپنگ وغیرہ تو یہ سارے کام بھی آئی سٹی اپلیکیشنز کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ تصویر یہ جو بنی ہے آپ کے سامنے یہ والی ایک ویب سائٹ ہے یہ کس کی ویب سائٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی ویب سائٹ ہے پی آئی اے کے جازوں والے میک میرے کی ویب سائٹ ہے تو آپ جو یہاں سے اپنا ٹکٹ جو حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ یور ڈیسنیشن آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں کس ڈیٹ کو جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو کتنے لوگ موجود ہیں بچے وغیرے کتنے جتنے بھی موجود ہیں تو آپ اگر یہ انٹر کریں گے یہ پوٹ کر کے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی ٹکٹ انٹرنیٹ کے ذریعے اسی بوک ہو جائیں گے آپ کو پی آئی اے کے دفتر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح یہ پاکستان ریلوے ہے تو پاکستان ریلوے میں آپ دیکھیں گے یہاں پر جو سب سے پہلے آپ جو اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرتے ہیں اس کے بعد یہ سیلیکٹ جارنی اور یہ یہاں پر یہ کرتے ہیں اس کے بعد تو آپ کو ٹکٹ جو پاکستان ریلوے کی طرح سے بھی سائن ہو جاتا ہے اس طرح یہاں پر ہوتل بک کرانا ہے یا موویز وغیرے دیکھنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے کوئی شو بک کرنا ہے تو وہ بھی آپ انٹرنیٹ کا ذریعہ سے ان کی ویب سائٹ کھول کے کر سکتے ہیں سارا کام تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی سیٹی ابلکیشن سن بینکنگ تو آئی سیٹی ابلکیشن بینکنگ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں فرحس کی اگر آپ نے جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے یہ تصویریں بنی ہو یہ تین تصویریں تو ہیسی پیسہ جیس کیش اور یو پیسکی ہے آپ نے جو ہے وہ اگر ان کو استعمال نہیں کیا تھا آپ نے لازمی یہ سننا ہو آگا کہ آپ اپنے موبائل کے اندر بھی بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کس کا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اسی پیسہ کا جیس کیش کا یا یو پیسک اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ پیسے ڈپازٹ کر سکتے ہیں اسی لوڈ کر سکتے ہیں دوسروں کو پیسے بھیج سکتے ہیں بجلی گیس کے بل جمع کر آ سکتے ہیں اس طرح کے بہت زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے کے ایٹی ایم بنو ہے ایٹی ایم سائری سے بہت اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ کے والدین یا آپ کے عزیز وقارب نے استعمال کیا ہوگا تو آپ ایٹی ایم کے ذریعے سے بھی بجائے آپ بینک میں جاتے ہیں ادھر سلائنوں میں لگتے پیسے لیتے تو آپ ایٹی ایم مشین کے ذریعے سے بھی مشین کو کہتے ہیں مجھے اتنے دس ہزار نکال کی دیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں اسے پیسے نکال کے دے دیتی ہے تو یہ سارا جوہے وہ کس وجہ سے پاسیبل ہوئے آئی سیٹی ڈیوائسز کے وجہ سے اس کے لئے یہ نیشنل بینک کی جوہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے تو یہاں پر بھی سارا کام آپ کار سکتے ہیں تو آج کے لیکچر جوہے ہم یہاں پر انڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئی سیٹی جوہے وہ ڈیوائسز ان کے کون سے اپلیکیشن ہیں یا ان کے کون سے یوزز ہیں یا ان کے کون سے ایڈوانٹیجز ہیں امید ہے اگر آپ کو آج کے لیکچر سمجھا چکے ہوگا اور ابھی تک سمجھ نہیں آئے کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو نیچے کومنٹ میں آپ ریپلائی کرتے ہیں یا مجھے ڈریکٹلی میسیج کر دیں ویڈیو کے انڈ پر میں کہوں گا کہ میرے چینل ٹاپ آئیٹی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں دا کہ آپ نئی آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے اور جو نئے لیکچر لیکچر نمبر 5 سے اکس آئے گا تو اس کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں انگلے لیکچر کے ساتھ گوڈ بائے اللہ حافظ